ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھ ہوں گے آج فرنڈز مارک کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اونم میکپ لک اس کے لئے سب سے پہلے فرنڈز میں اپنے فیس پہ لگا رہی ہوں ٹونر یہ ٹونر ہے شنفے کا اس کو لگا کر کچھ دیر کے لئے اپنے فیس میں مساج کریں گے جس سے ہماری سکین میں اچھے سے ٹونر سیٹ ہو سکے اس کے بعد موس شرائجر کے لئے میں لے رہی ہوں اسکرین فروٹ کریم اس کو لے کر اچھے سے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے میکپ کرنے سے پہلے فرنڈز ہماری سکین کو موس شرائجر کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں بلیو ہیمل کا پرائیمر اس کو اپنے بھوڑا سے لینا ہے اور اچھے سے اپنے پورے فیس پہ اپلائی کرنا ہے پرائیمر لگانے کے بعد میں اپنے آئی برو کو اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں موسیقی موسیقی فاؤنڈیشن کے لیے میں لے رہی ہوں میبلین کا فیٹ می فاؤنڈیشن اب اس کو بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے بلینڈ کر لیں آج کا میکپ فرنڈز بہت ہی ایجی ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہو فاؤنڈیشن کو فرنڈز اچھے سے بلینڈ کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارا فاؤنڈیشن بلکل بھی کے کسا نہ لگے جتنا ہم فاؤنڈیشن کو بلینڈ کریں گے اتنا ہی ہمارا نیچرل سر لک آتا ہے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں کنسیلر تھوڑا سمہ آئیس پہ لگا رہی ہوں روچ پہ اچھے نیریا پہ اب کنسیلر کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے جسے ہمارا آئیس کا میکپ اچھے سے ہو سکے اب فرنڈز کمپیکٹ پاوڈر سے میں اچھے سے اپنی فیس کو سیٹ کر رہی ہوں جس سے ہمارا میکپ بھی لونگ ڈاسٹک رہے گا اگر فرنڈز اویلی سکین ہے تو آپ کو پاوڈر جرور لگانے چاہیے جس سے اویلی سکین پہ پسینب جلدی سے ناس کی تھوڑا سا میں آئیس پہ لگا رہی ہوں جس سے آئیس میکپ اچھے سے ہو سکے آئیس میکپ کے لئے فرنڈز میں لگا رہی ہوں ریڈ کلر کا آئیس اڈو اس کو اچھے سے اپنی دونوں آئیس پہ اپلائی کر لگیں اس کے بعد فرنڈز میں ساڑی کے کلر کا گولڈن آئی شیڈو لگا رہی ہوں اس کے بعد میں لگا رہی ہوں لائنر کاجل کے لئے فرنڈز میں لے رہی ہوں میبلین کا کاجل کاجل کو میں تھوڑا موٹا اپلائی کر رہی ہوں جس سے ہماری آئیس کا لگ اور اچھے سے آس گئی اس کے بعد میں اپنے فیس کی کنٹورنگ کر لی ہوں کانٹورنگ کو سیٹ کرنے کے لئے فرنڈز میں لگا رہی ہوں مارس کا بنانا پاوڈر اس کے بعد اس کو اچھے سے برو سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں بلیش اب میں کمپیکٹ پاوڈر سے بلیش کو سیٹ کر رہی ہوں جس سے ہمارا نیچرل سرلوکاس کے بلیش بلکل بھی اور نہ لگی اس کے بعد میں چھک پہ ہائی لائٹر اپلائی کر لوں اس کے بعد میں لوج ایریا پہ اورچین ایریا پہ ہائی لائٹر لگا لوں تھوڑا سمیں فوریڈ پہ اپلائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں لپسٹک کو اچھے سے لگا لوں گی یہ ہے فرینڈس میرا آج کا فائنل میک اپ لک اونم میک اپ لک کرنے کے بعد فرینڈس آپ کے پاس جو بھی جو اینڈری یا شاڑی ہو آپ وہ ویئر کر سکتے ہو اس سے بھی بہت اچھا لکھائے گا اور اپنی پسند کی ہائی ریسٹائل رکھ سکتے ہو اوکی فرینڈس یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سیئر کرنا اور کمینٹ میں بتانا آپ کو ویڈیو کیسا لگا